اسلام علیکم ویورز ایم زارہ علی ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ہیلت اس ویلت ویک بائی ویک سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ماں بننے کا احساس ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے وہ خواتین جو پہلی بار ماں بننے جا رہی ہیں ان کو ہمارے اس چینل کے ذریعے بہت سی معلومات ملے گی وہ باتیں جو آپ ڈاکٹر سے پوچھنا بھول جاتی ہیں یا آپ کی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ باتیں آپ ہمارے چینل پر سرچ کر سکتی ہیں اس لئے اگر آپ کسی پریگننٹ لیڈی کو جانتی ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے اس چینل کو ضرور شیئر کریں تو آج کی یہ ویڈیو 29 ویک سے ریلیٹڈ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آپ کے بیبی کی گروت کہاں تک ہوئی ہے آپ کا بیبی کتنا بڑا ہو گیا ہے اور آپ کے اندر کون کون سے نئے چینجز آ رہے ہیں اور کون کون سی ٹیپس کو آپ نے فولو کرنا ہے تو اینڈ تک ہمارے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے بیبی کے بارے میں 29 ویک کا مطلب ہے کہ ایک ایموشنل پیریڈ ہوتا ہے یہ آپ کو اپنے بیبی کے ککس کافی اچھے سے محسوس ہوں گے تو بچے کی نشن اما کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں تو آپ کا بیبی ماشاءاللہ اس وقت پورا فارم ہو چکا ہے اور وہ پورا ہیومن بین کی طرح دیکھتا ہے تو آپ کا بیبی اس 29 ویک تک یعنی کہ ابھی کافی ایکٹیف ہے بچہ اور بہت سے کیکس کرتا ہے تو اس اسٹیج پر یعنی کہ 29 ویک میں اب ڈاکٹر آپ کو کہے گی کہ آپ نے بیبی کی موومنٹ کاؤنٹ کرنی ہے اب آپ اگر اپنے بچے کا وزن پوچھیں گی تو یہ آن این ایوریج 1.3 سے 1.4 کیجی تک ہوگا اب ہے ہائٹ آف بیبی تو اگر آپ بچے کی ہائٹ پوچھیں گی تو یہ 36 سے 38 سینٹی میٹر تک ہوگی اس کے علاوہ بچے کے جو مسلس ہیں جو لنگز ہیں وہ اچھے سے میچور ہو چکے ہیں امپورٹنٹ چینج اس ہفتے میں یہ ہوگا کہ بچہ پوزیشن چینج کر سکے گا بچے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پوری باڈی سے ہیوی ہوتا ہے تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ ہیڈ نیچے جاتا ہے تو بچہ ورٹیکل پوزیشن لیتا ہے تو یہ امپورٹنٹ چینج اس 29 ویک میں آپ نوٹس کریں گی تو آئیں اب مومیس دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر اس 29 ویک میں کون کون سے چینجز آ رہے ہیں آپ کا ویڈ گین جو ہے وہ آن این ایوریش یعنی کہ 9 سے 12 کلو تک بڑھا ہے اس وزن بڑھنے کی وجہ سے آپ کا بیک پین پیوبک پین ریپ پین وغیرہ جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا بڑھ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹمی یعنی کہ پیٹ کی ہائٹ اچھے سے بڑھ جائے گی جب آپ جھک کر اپنے پاؤں دیکھیں گی تو آپ کو اپنے پاؤں نظر نہیں آئیں گے آپ کے پیٹ کا جو سائز ہے وہ تقریبا 26 سے 35 سنٹی میٹر تک بڑھا ہے تو یہ ایک پوزیٹیف چینج ہے جو آپ کے اندر آیا ہے اب ہے کونسٹیپیشن تو آپ کا کبز یعنی کہ کونسٹیپیشن جو ہے وہ پہلے کا مقابلے میں تھوڑا بڑھ سکتا ہے اگر نہیں تھا تو اگر آپ پانی کم پییں گی تو آپ کو کونسٹیپیشن ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے پانی زیادہ پینا ہے آپ کو اگر پائز کا پرابلم ہے تو وہ بھی تھوڑا بڑھ سکتا ہے آپ کو ہیڈیک ہوتا ہے تو اس 29 ویک میں تھوڑا بڑھ سکتا ہے مائگرین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ویریکوز وینز بولتے ہیں اسکن کے نیچے بلو کلر کی وینز نظر آنے لگتی ہیں ہاتھوں پہ پاؤں پہ گردن پہ تو وہ آپ کی ویریکوز وینز بن سکتی ہیں اب ہے بریتھ لیسنس تو اس 29 ویک میں آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے تو وہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ڈائیفرام بولتے ہیں ایک چیز آپ نے سنی ہوگی ڈائیفرام کے نام سے تو یہ بیسیکلی ایک پردہ ہوتا ہے جو اپنے ایبڈومنل آرگنز اور جو چیسٹ کے آرگنز ہیں ان کو الہدہ کرتا ہے تو اس 29 ویک میں آپ کے بیبی کا وزن کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو یہ بڑھتا ہوا وزن اس ڈائیفرام کو پوش کرے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو جائے گی تو یہ ایک بہت ہی نورمل چینج ہے اکثر خواتین کو ہوتا ہے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ بھی پوزیٹیو سمٹمز میں سے ایک سمٹم ہے اب ہے فریکوینسی آف یورین تو آپ کو پشاپ کی فریکوینسی بڑھ جائے گی آپ بار بار رفع حاجت کے لئے جائیں گی آپ کو لگے گا کہ آپ کو یورین انفیکشن تو نہیں ہوا ہے لیکن وہ بھی بہت نورمل رہے گا کیونکہ آپ کے بیبی کا ہیٹ جو ہے وہ آپ کے بلیڈر پر پریشر کریٹ کر رہا ہے یعنی کہ بلیڈر پر وزن پڑ رہا ہے تو اس پریشر کی وجہ سے آپ کو بار بار پشاپ آئے گا آپ بار بار بیت الخلہ جائیں گی تو آئے مومی سب دیکھتے ہیں کہ اس 29 ویک میں آپ کو کون کون سے ٹپس کو فالو کرنا ہے تو نمبر 1 پہ ہے ڈائٹ چارٹ سب سے پہلے آپ کے دیکھنا ہے کہ آپ کے بیبی کا وزن 1.3 سے 1.4 تک پہنچا ہے یا نہیں ابھی آپ کے ڈیلیوری کو دو مہینہ باقی ہے تو 1.4 سے 1.5 کیجی تک آپ کے بیبی کا ویڈ بڑھنا چاہیے تو آپ کا کھانا پینا اچھا سے ہوگا تو ہی بچے کا وزن بھی اچھے سے پڑھے گا آپ کو ڈائٹ چارٹ سختی سے فالو کرنا ہے اپنے کھانے میں ایسی چیزیں شامل کرنی ہے جس میں پروٹین زیادہ مقدار میں موجود ہو آپ کو بیلنس فوٹ لینا ہے آپ کو کیلشم کی مقدار بڑھانی ہے دو بنانا یعنی کہ دو کیلے دو ایگ وائٹ دو سے تین گلاس دودھ پینا ہے آپ نے ڈیلی چکن کھائیں فش کھائیں مچھلی کھائیں تو اس طریقے کے کھانے اپنے ڈائٹ میں شامل کریں اس کے علاوہ فریش فروٹس کھائیں ڈرائی فروٹس کھائیں جوس پیئیں تازہ پھلوں کا نکلا ہوا جوس پیئیں اس کے علاوہ باہر کے کھانوں کو ایوائٹ کریں اگر بہت زیادہ دل چاہتا ہے تو تھوڑا بوت کبھی کبھار کھا لیں لیکن پوری احتیاط کے ساتھ اب یہ ایکسرسائز تو اگر آپ نارمل ڈیلیوری چاہتی ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ایکسرسائز سٹارٹ نہیں کی ہے تو فوراں سے سٹارٹ کر لیں سنسیرلی یعنی کہ پوری مخلصی کے ساتھ آپ نے پیلوک ایکسرسائز کرنی ہے اور روزانہ ایک گھنٹہ ووک کرنی ہے تو اس ہفتے کی چیک لسٹ کیا ہے آپ کو اپنی دوائیاں ٹائم پر لینی ہے ڈائٹ چارٹ کو فولو کرنا ہے کیلشیم کی ٹیبلیٹ اسکپ نہیں کرنی ہے اپنے کھانے میں پروٹین شامل کرنا ہے بیبی کی موفمنٹ کا خاص خیال رکھنا ہے پانی زیادہ پینا ہے اگر ورکنگ وومن ہیں آپ اور جوب کرتی ہیں تو اپنا ٹائم پیریٹ آپ نے پلان کر لینا ہے یعنی کہ کس طرح آپ نے ہسپیل جانا ہے اور کس طرح آپ نے چھٹیاں لینی ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو ٹائم پر وزیٹ کرنا ہے اب آپ کے وزیٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے یعنی کہ پندرہ دن کے فرد سے ڈاکٹر آپ کو بلائیں گی تو جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے نیسٹ وزیٹ کے بارے میں لازمی سوال کریں کہ اب آپ نے دوبارہ کب آنا ہے اور وہ نیسٹ وزیٹ پر آپ کو کیا سجیسٹ کریں گی ڈاکٹر کے علاوہ آپ نے خود بھی تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے تمام زیمداری ڈاکٹر کے اوپر نہیں ڈالنی ہے یعنی کہ کون کون سے ضروری ٹیسٹ ہیں جو آپ کے ریپیٹ نہیں ہوئے اور ریپیٹ ہونے چاہیے اس کے بارے میں ڈاکٹر کو بتائیں ذرا سا بھی ڈاوٹ ہے کسی کے بارے میں تو آپ نے فوراں سانوگرافی کرانی ہے ذہن میں کوئی بھی سوال یا پریشانی ہے تو اس کو اپنی ڈاکٹر سے لازمی پوچھیں بیبی کی موفمنٹ کے بارے میں ڈاکٹر کو بتائیں اپنی تمام دوائیاں اور ٹیسٹ اور ویکسینیشن آپ نے ٹائم پر لینی ہے جب بھی ڈاکٹر آپ کو کوئی ویکسین لکھ کر دیں تو آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ دوبارہ یہ ویکسین آپ کو کب لگانی ہے پوری پریگنسی کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے تو یہ تھی وہ تمام باتیں جن پر آپ عمل کر کے اپنے پریگنسی کو آسان بنا سکتی ہیں پریگنسی ایک بہت ہی خوشگوار ٹائم پیریٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں جتنا انجوائے کریں اتنا اچھا ہے آپ کا بیبی کے لیے زیادہ اچھا ہے اچھا کھائیں پیئیں اچھا سوچیں تاکہ آپ ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جرم دے سکے اگر آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں ساتھ ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے